اسلام ہمیں اس بات پر اوہارتا ہے کہ لوگوں کی ضرورت پوری کریں لوگوں کے کام آئیں ہم خیر امت ہیں اور ہمیں دنیا میں اس لیے برپا کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگوں کے کام آئیں تو گویا کہ لوگوں کی جو بھی ضرورت ہو پوری کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اسی کیلئے اس کو وجود میں لایا گیا ہے ضرورتیں کبھی کبھار ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر زندگی ڈیپینڈ ہوتی ہے تو اگر ہم سامنے والے کو دیکھ رہے ہیں کھانے پینے کی ضرورت ہے اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے اور اس کی موت ہو جاتی ہے تو ہم گویا کہ ایک جان کو مارنے کے ذمہ دار ٹھائیں گے اور کبھی ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر جان تو ڈیپینڈ نہیں کرتی لیکن بہرحال وہ بھی زندگی کی ضرورت سمجھی جاتی ہے تو اس میں بھی ایک انسان کے کام آنا بہت ہی مناسب عمل ہے افضل عمل ہے البتہ اگر ضرورت پوری کرنے میں سامنے والے کا اگر نقصان ہے تو کیا وہ ضرورت پوری کی جائے گی مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی ہم سے سگریٹ مانگتا ہے کہ سگریٹ خرید کر کے دے دو تو کیا ہم اس کی ضرورت پوری کریں گے قطعا نہیں اللہ فرماتا ہے وَتَعَابَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقَوَى وَلَا تَعَابَنُوا الْبِرِّ وَالْتَّقَوَانُ نیکی اور بھلائی کی کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو سرکشی اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو یہاں تک کہ میرا باپ بھی اگر کہتا ہے کہ سگریٹ لا کر کے دو تو میرے لئے جائد نہیں ہوگا کہ میں اپنے باپ کو بھی سگریٹ خرید کر کے لا کر کے دوں اور باپ کے ساتھ نیکی میں یہ چیز شامل ہے کہ باپ کو سگریٹ خرید کر کے نہ دیا جائے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے او ظالم ہو چاہے مظلوم ہو صحابہ نے پوچھا تھا کہ مظلوم کی مدد تو ہم کریں گے ظالم کی مدد کیسے ہوگی آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک دو یہی اس کی مدد کرنا ہے تو ایک انسان جو غلط کام کا عادی ہے اگر ہم اس میں اس کا ساتھ دیتے ہیں تو ہم بھی ساتھ دینے والے ہوئے اگر ہم اس کو اس سے روک دیتے ہیں تو گویا کہ ہم نیکی کے کام میں ساتھ دینے والے ہوئے برکیف آئیے حادیث کو دیکھتے ہیں کہ کیسے اسلام ہمیں دوسروں کی کام آنے پر اوہارتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بہائی ہوتا ہے نہ تو اس کے اوپر ظلم کرتا اور نہ ہی اس کی مدد ترک کرتا ہے اور جو آدمی اپنے بہائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے گویا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مدد ہو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر اللہ کا رحم اترے کرم اترے تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کے کام ہیں انسانوں کی مدد کریں وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِ مِنْ كُرْبَةً مِنْ قُرَبِ اللَّهِ فَرَّجَ اللَّهُ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِ مِنْ قُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ اور جس انسان نے کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی اس کی تکلیف کو دور کرے گا و یا کہ دنیا میں ہم کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی جو ہونے والی ہے اس پریشانی کو دور کرے گا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَفُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور جس انسان نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اسی طریقے سے صحیح مسلم کی یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے حضرت ابو حلیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مَن نَفَّسَ أَن مُؤْمِنٍ قُرْبَةً مِّن قُرَبِ الدُّنِيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِّن قُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ جس انسان نے کسی مسلمان کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس انسان کو کل قیامت کے دن کی جو پریشانی ہے اس پریشانی سے نجات دے گا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةً اور جس نے کسی تنگ دست کو محلت دیا کسی نے قرض لیا تھا کسی سے معاملہ کیا تھا اور اس کی حالت تنگ ہو چکی ہے اس کی حالت پریشانی کی حالت میں وہ گدر رہا ہے تو اس کو محلت دیا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو محلت دے گا لیکن اگر کوئی آدمی کشادہ حال ہے مالی حالت ٹھیک ہے لیکن پھر بھی ٹالما ٹول کر رہا ہے تو وہ مجرم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مطل الغنی دلمن کہ مالدار کا ٹالما ٹول کرنا یہ دلم ہے وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةً اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ اَخِرِهِ اور اللہ تعالیٰ ایک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے گو یا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے تو انسانوں کے کام آتے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمْسُ فِيهِ عِلْمًا سَحَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ اور جو آدمی علم سیکھنے کے راستے میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے یہاں تک کہ یہ مجلس جو علم کی مجلس ہے ذکر کی مجلس ہے اس مجلس میں حاضر بھی ہوتی ہیں تو یہ بہت عظمت کی بات ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق دے رہا ہے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيْتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةَ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَ اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کٹھا ہوتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اسے آپس میں سمجھتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ کی سکینت اترتی ہے ان کو رحمت ڈھاپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالی ان کا ذکر اپنے قریبی فرشتوں میں کرتا ہے تو یہ مجلس بہت ہی پیاری مجلس ہے اس مجلس کو آباد کرنا گویا کہ خیر سے اپنے آپ کو جور کر رکھنا ہے اللہ رب العالمین ایسی مجلسوں کا ذکر اپنے قریبی فرشتوں میں کرتا ہے اور اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ بَطَّعَ بِهِ عَمَالُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُ کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا ایک انسان ہے جو عالم اور فادل ہرانے سے تعلق رکھتا ہے اس کے ماباپ بہت ہی علم والے ہیں یا دندار ہیں لیکن اگر او دین سے تعلق نہیں رکھتا ہے تو یاد رکھیں اس کا خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا اور کیا فائدہ ہے دوسروں کے کام آنے کا طبرانی القبیر کی روایت ہے اللہ معالبانی لیس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَاَنْ أَمْشِ مَا أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ عَاتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِد یعنی مسجد المدینة شہرن میں اپنے بہائی کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل کر کے جاؤں میرے لیے یہ بہتر ہے اس بات سے کہ میں اس مسجد میں یعنی مدینہ کی اس مسجد میں مسجد نبی میں ایک مہینہ تک اعتقاف کروں سبحان اللہ کتنا عجر اور ثواب ہے یعنی اگر کسی بھائی نے آپ سے کہا کہ بطاقہ مدنیہ جا کر کے میرا کوئی کام کرانا ہے مجھے ہاسپیٹل جانا ہے آپ اس کے ساتھ چل کر کے گئے آپ اپنی گاری سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا عجر اور ثواب ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں اعتقاف کروں ایک مہینہ تک اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے اس کے ساتھ چل کر کے جاؤں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی لوگوں کی خدمت کے لئے کہیں کوئی خبر ملتی تھی فوراں وہاں چلے جاتے تھے کہیں پہ اختلاف ہے صلح کرانے کے لئے چلے جاتے تھے یہاں تک کہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ عورت جس کے دماغ میں کچھ کھوٹ تھی راستے میں ملتی بولتی کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کی ضرورت ہے آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لئے چلے جاتے تھے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خلیفہ تھے اس کے باوجود بھی ایک عورت کا دودھ دونے کے لئے اس کے گھر جاتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود ایک بیوہ عورت کے گھر جا کر کہ اس کا پانی بھر دیتے تھے رات میں اور حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو امام زین العابدین کے نام سے جانے جاتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ مدینہ کے سو گھروں کی کفالت کرتے تھے رات میں اناج ان کو خبر کیے بے غیر ان کے گھر میں پہنچا دیتے تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون ہماری کفالت کر رہا ہے جب ان کی وفات ہوئی تب اناج نہیں پہنچا ان سو یتیموں اور بیواؤں کے گھروں تک تب پتہ چلا کہ یہ امام زین العابدین تھے جو ان تک مہینے بھر کا اناج پہنچایا کرتے تھے تو یہ تھے اللہ والے لہذا ہمیں بھی دوسروں کے کام آنا چاہیے کیونکہ اسلام اس میں بہت زیادہ عجر اور ثواب رکھتا ہے لیکن ایک بات نوٹ کرتے ہوئے کہ اگر ایمان سے محروم ہو کر کہ ہم نے نیکی کا کام کیا تو اس نیکی کے کام کا کوئی فائدہ نہیں ایمان کے ساتھ ہی نیکی کے کام کا فائدہ ہے ایمان کے ساتھ ہی ویل فیر کے کام کا فائدہ ہے اسی لئے سے مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن جدہان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ عبداللہ بن جدہان مکہ کا بہت ہی نیک انسان تھا ویل فیر کا کام کرتا تھا کھانا بناتا تھا یہاں تک کہ اس کے کھانے کو سب لوگ کھاتے تھے غریب لوگ مسکین لوگ کھاتے تھے کیا یہ نیکی کا کام اس کو کچھ کام آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گا کیونکہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی یوم الدین اے اللہ میرے گناہوں کو کل قیامت کے دن معاف کرنا یعنی اسلام نہیں لائے تھا تو پھر اس کے ویل فیر کے کام کا کوئی اعتبار نہیں ہاں اللہ تعالی غیر مسلموں کے ویل فیر کے کام کی قدر کرتا ہے اس دنیا ہی میں اور دنیا ہی میں ان کو بدلا دے دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کے کام ویل فیر کے کام کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلیہ وصحبہ